نے کبھی اس ملک کا قانونی توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورتی میں ہی چھوڑ دوں گا پولٹیکس اب میری بات سنیں گوھر سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آگئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو ایک دور وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے پر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتہ ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاکہ میں آپ کے انٹرویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پہ کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن ہم چاہتے کہ آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پوٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہیں علاقے میں دشمنی ہیں تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے مجھے پوٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے مجھے زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے پولٹیکس میں زندگی میں محنت کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کوئی غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہا تھا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے ہیں انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ وہ پشتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوف ہے جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے چھے سو پچیس میں جنگے بدر تین سو تیرہ گیارہ سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے ورلڈ ہسٹری کا چھے سو پچیس جنگے بدر چھے سو چھتیس میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یاربوک پہ اور چھے سو ستائیس میں دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کچھیاں میں گھٹنے ٹیکتا ہے یہ ہیومن ہسٹری میں گیارہ سال میں کدھر تین سو تیرہ اور کدھر دو سوپر پارز گر جاتی ہیں یہ کیا ہوا تھا سب سے بڑی چیز انسانوں کے خوف ختم کر دیئے تھے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کی کئی آیتیں جب جب عمت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خدلق پہ بہت بڑی فورس آگی ان کے خلاف کنفیڈریشن تھی تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ آپ کیسے ہم بچیں گے ادھر آئیت آئی کہ کیا تم اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے کیا تم اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی جان لے سکتا ہے خوف تور کر دیئے وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے جو میں نے یہاں باہر دیکھا آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیک پکڑ کے میں نے کہا لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے رینجرز آ رہے ہیں ادھر سے پولیس اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں کمرے کے اندر ہمارے لئے مشکل تھا اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا ہے اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے سنیں سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں وہ سارے دوار بن کے کھڑے ہوگا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زیر دیں گے جیل میں وہ کھڑے ہوگے سارے اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤ اتنی پولیس بندوکیں چلا رہے ہیں وہ بچاری سما بھی آ وہ دیکھ رہے ہوں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے پر وہ کارتوس چلاتا ہے یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پولٹیکل لوگ ہیں پاکستانی ہیں آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینے ہیں اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے یعنی کس طرح کے جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت لے جانا میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس کے باوجود بدنیت تھے جیل میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا ان کا پلان وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اترا دھرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا اس کو میں آج پیدو لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے اچھا آپ جو وہ نوجوانوں نے جیل میں نہیں ڈالنا تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے اور میں کوئی سویا نہیں صبح کے بارہ بجے ایک بچ خواتین بھی بارہ ایک بچے ساری رات جا گے رہے تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ کیونکہ انہوں نے اتنی ٹیئر کیسے کی لوگ بچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے آپ سب سے سب سے پانچ ہزار پولیس جمع کر کے لے آئے ہیں اور رینجرز کر لے ہیں اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائے وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفعہ کریں گے تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے یہ جو چور اوپر بٹھا دیئے ہیں جن کے اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر ان کی عیدیں باہر ان کے علاج باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے ٹبر سارا باہر ان کے ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برطاؤ کرتے ہیں یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلا رہے ہیں اپنے اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے یہی اس پاکستان میں ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دیں تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک روٹ گیا تھا اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت کرد ہے اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشا ہیں ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان کو نہ لے کیا انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے پولیس دیکھیں گے تشدد دیکھیں گے بھاگ جائیں گے یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی یہ یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے یہ وہ قوم ہے جو پچھلے گیارہ مہینے میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی جاگی ہوئی قوم ہے اور بس بس اور اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے اس کا مطلب ازاد کر رہے انسانوں کو یہ میری آج بات سن لے اگر لا الہ الا اللہ آپ کو ازاد نہیں کرتا اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی زبان پہ ہی رہ گئی ہے یا کر آودو یا کر آستائن ازاد کرتا انسان کو میں چھبیس سال سے اپنا نصب الہر بنایا ہے کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں کسی کسے اور سامنے نہیں جھکتا یہ وہ قوم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں گورنمنٹس ہاتھی جاتی ہے الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جرمنی اور جپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد دس دس سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی کیونکہ قوم ہیں ہم ابھی تک قوم نہیں بنے تھے یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہئے جو کہ اس نے قوم کو جگہ دیا گورنمنٹ سے جائے قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں اس لیے سنیں سو سب سے پہلے موت کا خوف پھر عزت پھر عزت اب یہ سنیں میں جب سے پولٹکس میں ہوں چھبی سال جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے ہر انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گاند مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے ایک وہ خاتون میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں وہ بشرا بیگم ہے اب اس کی جو کردار کشی کی گئی جو خاتون نہ کبھی ڈینر پہ جاتی ہے نہ کسی شادی پہ گئی ہے پانچ سالوں میں نہ کوئی بار لندن گئی ہے نہ کوئی شوپنگ کا شوق ہے نہ کوئی بینک اکاونٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے لیکن میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریبا ٹی برچ چینلز خرید چکے ہیں ہر روز وہ ہمارے گیس پروپاگیڈ نہ کرتے کیا فرق پڑا ہے وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے سنیں ذرا میری بات چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی بلکہ جتنا جتنا آپ کو اللہ نواز دا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر سو اسی یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے جو تیس تیس سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں آج کیوں لیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو کیونکہ زلط اور عزت نہ پیسے سے کسی کو زلیل کرا سکتے ہیں نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے اور جو آخری چیز ہے رسک دیکھیں میں پھر آپ کے سابنے وہ کھڑا ہوں ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہسپیل بنانا تھا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے حالانکہ جو کرکٹ بیلہ نے مجھے پوزیشن دی تھی جو میرا جو مقام بن چکا تھا مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیز کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کوئی میں نے کام نہیں کیا صرف پہلے میں ہسپیل بنانے پر لگ گیا اس کے بعد چھانوے کے اندر پولٹیکل پارٹی لگی سارا وقت اس میں اور ہسپیل میں نکل گیا لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے مشکل ٹائم آئے پیسے ختم ہو گیا ہے کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تو اس میں کبھی نہیں آئی کیونکہ رسطولہ دیتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا کوئی سیریز آتی تھی وہ کہتے تھے جیمران حان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تفسرے کر دیں وہ تفسرے کرنے میں سال کا ایک خرچہ نکل جاتا ہوتا ہے پانچ دنوں میں یا پھر کوئی پرابلم میرا گھر بنا رہا تھا پھر پیسے ختم ہو گئے پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے بہت چایا انہوں نے کہا جیتنے ہفتے کے لیے آئے میں نے کہا میں نہیں جا سکتا میرے بچے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا پانچ دن دے دیں پانچ دنوں میں میں نے دو سال کے پیسے نکل گئے خرچے نکل گئے یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا اوپر بارا کرتا ہے رسط کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹرائپ ہے کہ میں اب یہ جو جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ جس طرح کی انہوں نے آپ بندوق چلا رہے ہیں عورت پر بچاری سما بھی اتن نشانہ لے کے بندوق چلا رہے ہیں وہ کونسی خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو اللیگل آرڈر تم ذمہ دار ہو کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں نہ سی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہے ہیں یا وہ پچیس بے میں جو انہوں نے کیا یا لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے